تاریخ کا دربناک واقع ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی اقدار کی جنگ تھی دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی دو نظریات کا ٹکراؤ تھا یہ حق اور باطل کا مارکہ تھا یزید ظلم کا استعارہ ہے حسین ابن علی امن کی علامت ہے یزید جبر کا پتلہ ہے حسین صبر کا پیکر ہے یزید اپنی بطینت فطرت اور اپنی طبع ناہموار تبتے ہوئے ریکزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں اقبال نے کہا تھا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آئیت پدید زندہ حق از قوت شبیریت باطل آخر داغ حسرت میریت سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی ای مصر از مزمون او تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر یزید بہدل کی بیٹی میسون کا ناپاک بیٹا تھا اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جرید اختل جیسے او باشوں کے جھرمٹ میں پل کے جوان ہوا حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا یزید نشے میں دھدھ ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا حسین کی کربلا کے اندر بھی نمازیں تحجد کروا نہیں ہوئے یزید ظلم کا دوسرا نام ہے حسین امن کی علامت ہے یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹ کے ساتھ لے کے آیا اور اختل اور دیگر گوئیوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے حسین ابن علی نے پچیس حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے آسانی سے کٹے یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ تل منورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا یہ بو کیسی ہے تو نشے میں دھت یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے اور ایک جام مگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ابا عبداللہ لیجئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں اور پھر وہ اس کی آشار پڑھنے لگا جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتاؤ یزید کی ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے جس ماحول میں پرورش پائی تھی جس ماحول میں رہے تھے وہ پاکیزہ اور تقدس معاب ماحول تھا اور یزید کبھی اطراف دمشق میں کبھی غوتہ میں کبھی الخضرہ محل میں اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں دادے عیش دیتا رہا اور لہو لعب کے اندر مصروف رہا اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی وہ محرمات کو حلال قرار دیتا شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی اور شریعت بیضہ کا مزاق اڑایا کرتا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے عبداللہ ابن عمر تھے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے یزید تو جوا کھیلتا رہا یزید تو کمار بازی کرتا رہا یزید تو شراب نوشی کرتا رہا اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوں میں بیٹھتے رہے زمانے میں وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبلتے ہیں اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکھیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پر بیٹے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے اللہ اکبر حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے حسین ابن علی کبھی ممبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندوں پر حسین ابن علی بیٹے ہیں اور حضور کی ظلفوں کو پکڑا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسرائی حسین ابن علی کو تو میرے آقا مسکر آ کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو اللہ اکبر حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی نحو فرماتے ہیں رات کا ایک پہد گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا درے دولت پہ دست تک دی حضور تشریف لائے تو چادر ہوڑی تھی بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے تو میں چادر کوئی ہو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے پوچھ لیا میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے فکاشف فہو تو حضور نے چادر کو کھول دیا فائض الحسن والحسین اللہ بارک کہہ تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر ان کی محبت کا درس دیا ان کے پیار کا سبق پڑھایا کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ان سے بوز رکھنے والا میرے سے بوز رکھنے والا ان کی تکلیف حضور کو بیچین کر دیتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر کے قریب سے گجرے حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو آقا کریم علی اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ تُو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے حسین ابن علی کو حضور دونے نہیں دیتے تھے ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مسائب سہے گا زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا اور میں نے یہ اجازت خاص طور پہ اپنی ماں سے اس شرف پہ لی بخشش کی دعا کر دیجئے ماں نے اس شرف پہ اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آگیا نماز مغرب ادا کی سلام پھرا تو میرے دل میں عرضو تھی میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں لیکن حضور عبادات میں ذکر میں نوافل میں حضور مسلح پہ آئے نماز پڑی سلام پھرا تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کے چھٹی لی تھی نمازیں بھی دو ہو گئیں ماں نے جاتے پوچھ رہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا اور حضور اٹھے اور کاشانہ اکدس کی طرف چل دی اب میرے دل میں یہ خیال رہ رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروائی نہیں تکا جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پر میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پیرے بغیر فرمایا من حاضر میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے پھر خود ہی کہا حضیفہ تو حضیفہ تو نہیں تو میرا دل دھڑک رہا تھا کل تو نعم میں نے کہا جی جی حضور میں حضیفہ ہوں فرمایا ما حاجتو کا غفر اللہ لکا ولی ام کا کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بخش دے اب جو کام تھا وہ جنبش لفظ سے پہلے ہو گیا یہاں تو لفظوں کا سہارہ بھی نہیں لینا پڑتا وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و دہور چشم تو بین اندائے ما فی صدور تیری نظر تو سینوں کے چھپے راج بھی دیکھتی تو کہا ماں حاجتو کہا غفر اللہ اللہ کا ول ام کا اللہ تجھے بخش دے تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے کیا کام ہے اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا تو میرے حضور نے اشارت فرمایا حضیفہ سنو ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا آج پہلی مرتبہ